اسی طرح جو حج کے تعلق سے فرمائے قرآن میں اللہ نے یہ حج سورہ حج سورہ مبر بائیس آیت مبر اٹھائیس سے فرمائے کہ لیے سہدو و منافیہ لحم کہ تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کرے اس سے پہلے کہ آیت میں کہا گیا ہے کہ حج کا اعلان کر دو حج کا اعلان کیا گیا ہے کہ حج تم پر فرض کیا گیا تم حج کرو اور تم پر حج فرض کیا گیا ہے اور پھر اس کے لئے اعلان کیا گیا ہے پھر وہاں پہ بھی سسٹم قائم کرو کہ جو لوگ وہاں پہ آئیں گے سواری پر پیدل چل کر آئیں گے ان کے لئے نظام بھی قائم کرو اور اس سے یہ کہا کہ تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کرے تو جہاں منافع ہوا ہے تمہارے یہ آنے سے حج کرنے آنے سے منافع ہوا تو جو لوگ آ رہے ہیں تو تمہارے منافع کو دیکھیں وہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھو یہ ہم کو منافع ہوا یہ حج کا مطلب وہاں پہ یہ ہونا تھا تو دنیا کا فائدہ تو لوگ اب یہ ہی کہ حج اس لئے کر رہے ہیں بھر سواب کی نیئے سے حج کرنے چلے گئے اور انہیں حج کر کر آگئے بس یہ کرتے جا رہے ہیں اس کا معنی بھی تھا کہ سسٹم قائم کرنا تھا اس کو بھی کہا گیا اللہ نے اس کے تعلق سے جو اس کے ارکان میں شامل ہے کہ جب تم تواف سے فارغ ہو جاؤ تمام ارکان صفحہ بربا کہ تم نے صحیح کر لی اس کے بعد میں پھر رہج کے اندر تین دن کا دو یا تین دن کا مینا میں قیام ہے تو قیام ہے وہاں پر تو وہاں کہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف آپ کو نماز پڑھنا ہے وہ جکر اصکار کرنا ہے تو لوگ وہاں پر تذبی لے کے بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ صحیح وہ تو کرنا ہی ہے پابندی سے نماز اور اس کا لیکن وہاں پر پھر وہ اب تک کب تک ایک آدمی جکر کرے گا کب تک تذبی پڑھے گا تو اس کے بعد کوئی کام ہے ہی نہیں کچھ ارکان بھی نہیں وہاں پر اور رینا وہاں پر جروری تو پھر وہ وہاں سے بجار میں گھومتے رہے تھے مینا بجار تو وہاں پر اس کے اندر وہ پھر سیر تفری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بلکہ وہاں تو یہ بتائے گیا تھا کہ یہاں پر تم جمع ہو یہاں پر تم جمع ہو اور یہاں پر سے نظام قائم کرو پوری دنیا کے لوگ یہاں پر جمع ہو رہے کیونکہ ہم یہاں دیکھا کہ پوری دنیا کو سسٹم کو چلانے کیلئے لوگوں نے ہمارے پاس تو بنا بنایا نظام تھا لوگوں نے سیوکت راشت ایک سستہ بنائی تاکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر سال میں جمع ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں گربت ہے ان کی گربت دور کی جائے کہ عدی کارے لوگوں کو دلائے جائیں کہاں پر جاتی ہو رہی ہے اس کے خلاف قدم اٹھائے جائیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کو یہ دیا گیا تھا کہ مسلمان ہو تم یہاں پر جب جمع ہو یہ حج پر پوری دنیا کے مسلمان تو یہاں سے ایک نظام بناو ایک سسٹم بناو کچھ قوانین بناو اور اس کو لے جاؤ پوری دنیا میں ایمپلیمنٹ کرو یہ ذکر تھا مینا میں بیٹگر صرف وہی نہیں کرنا تھا ایک سسٹم بنانا تھا تاکہ پوری دنیا کا نظام چلے اور اس کو ہم نے سمجھا ہے نہیں ویسا تو اس کا خامیاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے ہماری مسلمانوں کی کیا حالات ہیں یہ ہمارا ملک جو ہے صدرہ بنی سب کے حالات بدتا رہے اس کی وجہ سے کہ ہم کو اتنا بڑا دیا گا جب لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر اتنے سارے تو کتنا بڑا نظام ہو جاتا وہاں چند لوگ آ رہے کچھ دیشوں کے پچاس ساٹھ دیشوں کے لوگ آ رہے وہ پوری دنیا کے اندر نظام کو قائم کر دیتے تو ہمارے پاس سو لاکھوں آ رہے ہیں وہاں پر ہر ملک سے آ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان آ رہے تو وہاں سے سسٹم بننا تھا لیکن وہ سسٹم بننا ہی نہیں انہوں نے جانا ہی نہیں کہ وہ کس لیے کہا گیا وہاں پر نظام وہ بھی ایک نظام کا سسٹم تھا وہ ایک حج اپنی جگہ وہ اپنا ہے لیکن وہاں پر ایک سسٹم لے جانا تھا اب اس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک دوسری کی جبان نہیں جانتے تو کرے کیا یہ امریکہ نے انگلیش بولتا ہے وہ عربی بولتا ہے وہ اردو بولتا ہے اس پر نیس بول رہا تو وہ کرے کیا لیکن یہ تو یہ سا بھی نہیں تھا کہ اس وقت بھی تھا صحابہ کے دور میں بھی آتے تھے اور یہ سب سمجھتے تھے ایک دوسرے سے ٹرانسلیش کر آکے بات کر لیتے تھے وہ پھر وہاں سے صحابہ ایک نظام بھیجھتے تھے اس کی وجہ سے تو دین پوری دنیا کے اندر فیلا ہے ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ دین فیلا کیسے دین تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہم نے جنگ جہاز سے فیلا لیا یہ ان سسٹموں سے فیلا ہے کہ وہاں پر آتے تھے صحابہ اور اللہ کی رسول اللہ سکر میں تعلق سے آتا جیسے ہی کوئی آتا تھا وہاں پر ایک گروپ آتا تھا اللہ کی رسول اللہ سکر دعوت کے لیے دوڑا کرتے تھے ان کے پاس تو اس وجہ سے سسٹم قائم ہوا پوری دنیا کے اندر اسلام فیلا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھا تھا جیسے ہی وہاں پر اس سے فیلا تو صحابہ نہیں کیا تو پھر یہ نہیں کہ ہمارے پاس میں جبان سے نہیں آئے آج تو ہمارے پاس میں گیجٹس ہیں آج مکہ کے اندر عربی کے اندر خودبہ ہوتا ہے اور وہاں پر ہر آدمی جو بیٹا ہے سننا چاہتا ہے تو اس کو اسے گیجٹس دیے جاتے ہیں جس سے وہ لگاتا ہے ہاتھ وارٹ ٹرانسلیشن ہوکے ہندی جانتا ہے اردو جانتا ہے انگلیس جانتا ہے تو ہاتھ وارٹ ٹرانسلیشن کر کے اس کے وہ سنے ہی دیتا ہے وہ کیا بول رہے ہیں اسی وقت آج تو گیجٹس ہیں تو یہ تو آج ہمارے پاس میں عجر بھی نہیں رہا کہ ایک دوسرے کے لگویج نہیں سمجھتے لیکن سمجھی جا سکتی ہے اس کے اندر تو یہ تو ہے ہم نے سب کیا کر آئے کہ ان ارکانوں کو سب عبادت تک رکھ دیا کہ یہ سب عبادت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اصل میں یہ کیا ہے کہ نظام ہے اور اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں یہ سا نہیں کہ پھر ایک طرف چلے گئے جیسے ایک پورا فرقہ ایک طرف بھی چلا گیا یہ یہ والے ہوئی نہیں جو تو لوگ کرتے ہیں مسلمان ایک جو اسیو پہ ٹک گئے کہ بس یہی ہے سب اس کا مطلب دوسرا نہیں ہے لیکن اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیلنس رکھتے چلنا ہے